اسلام علیکم آج ہم آئے ہیں مری کے اندر ریان بھائی کے پاس اور ریان بھائی ہمارے بچکوں کے دوست بھی ہیں اور ناکوان بھی ہیں ماشاءاللہ اور یہ مسجد کے متعلق سنا تھا تقریباً ایک سو سال ایک سو ایک سال پرانی مسجد ہے اور یہاں پہ ایک مزار بھی ہے تو اس کی ہسٹری کے متعلق ریان بھائی سے دلتے ہیں بتاہیے اس کے متعلق سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کے لئے گاؤں ہے پوٹھا شریف نام ہے اس علاقے کا یہ مسجد ہے اس کو ہم نے جو بڑھوں سے سنے اور جو اس پر منشن بھی ہے میراب پر تقریباً ایک سو ایک سال ہونے جون انیس میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا اور اس مسجد کی جہاں بہت سارا خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ سارا پانی کا ہری ہے یہاں جیسے آپ کے چشمے بھی نظر آ رہیں گے سارا پانی کہہ رہی ہے اور یہ اس احریے مسجد ہے اتنے زلزلے ہیں سارا پانی لیکن یہ ابھی تک الحمدللہ قائمت آئیں باقی جو اس کی مزار کی طرف اگر آئیں تو مزار کی جان تک بات ہے تو یہ جو مری میں اس علاقے میں جو حباسی خاندان ہے یہ اس کے جد ام جد ہیں ملک سراج حلیہ علیہ رحمہ ان کا اسم اگرامی ہے قریب ان کے والد صاحب کے مزار ہے اور یہاں ان کا مزار ہے یہ تقریباً اس کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے بڑھوں سے کہ یہ مغل دور حکومت میں یہ یہاں پر شہادت کی ہونے کے بعد یہاں ان کا مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا تو یہ اس دور سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور فویز و برکات حاصل کرتے ہیں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں مگی کی طائل کے بتعلق آیا گیا ہے نہ تو ایک سو سال سے اس کے اوپر کوئی پینٹ کیا گیا ہے نہ اس کو پینٹ کیا گیا ہے جیسے تھی یہ سو سال پہلے بلکل ویسے ہی طائلز اس کی جو اندر بلکل ویسے ہی بلکل ایسا ہی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے یہ اس میں جو پتھر جس کا استعمال کیا گیا ہے یہ ہمارے قریب ایک علاقہ یہ ہی کا پتھر ہے اور یہ پتھر آپ کو پوری مری میں آکے ہیں اور یہ پتھر ملے گا بھی نہیں یہ مقصود کلر کے ساتھ یہ پتھر ہے اس کو باقاعدہ تراشا گیا اور اس کی تعمیر ہونے کے بعد سے لے کر 101 سال گزر چکے اس پر نہ کوئی پینٹ کیا گیا نہ ہی کسی پتھر میں کسی جہاں کوئی درادائی ہے نہ کوئی نقص میں نظر آتا ہے نیچے چلتے ہیں مسجد کو بھی دوسری چیز یہ اگر آپ اس کا سامنے دیکھیں تو یہ تاریخی مسجد لاہور کے بادشاہ مسجد یہ اس کی طرز میں بنائے گئی مسجد ہے اس کے نیچے اس کے پانی کا فلوپ جائیسا ہے الیاسی مسجد میں جیسے آپ دیکھتے ہو کہ پانی نیچے سے بہرہ اور 24 آگر بہرہ اور سال بہتر آتا ہے اور یہ الیاسی مسجد کی خوشت ہے سالوں سے پانی بیڑا کبھی ختم نہیں ہوا کچھ اس کا بھی ہسٹری اسی ہے پانی مسلسل آرہا نیچے سے برابر میں ہم چشمیں دیکھتے ہیں یہاں پر تالاب بھی ساتھ بناتا ہے کئی بار اس تالاب کو کھولا کہ جب سفائی ہوتی ہے سالانہ اس کی سفائی کرتے ہیں تو پیچھے سے ایک پتھر ہے اس میں سے پانی نکلتے ہیں مسلسل اور جو پانی بہتر ہے اس سارے ایکی میں پانی ہے اب تو خیر اس ساتھ پر نالیاں بنا دی گئی ہیں لیکن کہنے کا مقصد ہی کہ ایریاس سارا پانی والی ہیں اور یہ اس کے اگر دیکھا ہے تو یہ یوں کہا ہے تین منزلیں اس کی بنتی ہیں مسجد کی بلکل نیچے سے اس کا آغاز ہم نے جہاں نماز پڑھی ہے اس سے نیچے امام صاحب موجین صاحب کے مجرے بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اس سے نیچے ایک اور ہے جہاں پر واشوں مگیرہ اور نیچے موجین صاحب مدرسہ مطلب نیچے امام صاحب پر مجرے بنے ہو ہم نے جانے ہو نیچے جلتے ہیں پھر آپ زیادہ مجرے مجرے بنے ہوئے جی بالکل آئیے مجرے بنے ہو خود مجرے بنے ہو تین موسیقا موسیقا آج ہی ایسی ہے تو اس وقت آپ نہیں دیکھیں گے کہ پورے ملی کا دھو نظر آئے گا یہ سامنے نیو بن لی ہے پتری آنٹا ککل سامنے دیر یہ جو ملی کا دیکھ سکتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ مسجد کے آتے ہیں نماز پر جاتے ہیں اور وہاں پہ سارا آپ کو ملی اور سارے عدویت کے پرہار رکھتے ہیں یہ افروٹ کا بناکتے ہیں اس سامنے فروٹ لگا ہے افروٹ ہے ڈرائی فروٹ ہے یہ حفظ کی کلاس بھی ہے اور یہ جو ملون بنانے حفظ کیلئے کلاس ہے یہاں پر نیچے بھی ہے نیچے بھی ہے نیچے بھی ہے اشکاب جہائے ہیں یہ سامنے?​ ہے جہفر ہےسار ہے impressفر ہے موسیقی 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 اور یہ انتظام غیرہ کہہ جاتا ہے اور اس کی خاص بات ہے یہ ہے یہاں پڑے درماؤر کے لئے سجدہ کرنا سخت مانے یہ سب سے زبردست چیز ہے جو 99% مزارب کے پر چیز نہیں لکھی ہوتی جو نکھی ہونی چاہیے اور دوسرا یہ مزارب تو وہاں تک خواتین کی مطلب انٹری سختی سے منا ہے وہاں الاو نہیں ہے خواتین یہ دو چیزیں بہترین ہیں جو کہ ہمارے 99% مزارب کے اوپر نہیں ہوتی تو یہ جو ہو جائے تو وہ سے جو ہمارے اخلافات ہیں تو وہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ ویڈو کے ساتھ آپ سے پھرمو لگا تو ابھی اللہ حافظ